کراچی میں بھی کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے چوبیس گھنٹے میں مزید دو ہزار ایک سو چوہتر کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں شرح بڑھ کر اکیس آشاریہ نواسی پر پہنچ گئی جبکہ سندھ میں چالیس مریض کرونا کے باعث جان کی بازی ہار گئے جن میں سے تیس کا تعلق کراچی سے تھا مزید جانیں گے ہمارے نمائندے کفائت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کفائت بتائیے گا کراچی میں کوویڈ کی صورتحال کیا ہے دیکھیں گزشتہ جو دس روز ہیں وہ کراچی میں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ بدترین قرار دیے جا رہے ہیں لیکن گزشتہ روز جو ہے وہ امید پیدا ہوئی تھی کہ چونکہ سات فیصد جو کرونا کی شرح ہے وہ کم ہو گئی تھی اور پندرہ اشاریہ تین فیصد گزشتہ روز ریکارڈ کی گئی تھی لیکن اب جو ہے وہ ایک پرتبہ پھر سات اشاریہ بڑھ گئی ہے جو کرونا کے مصبت کیسز کی شرح ہے چار ہزار سے زیادہ جو کیسز ہیں جو مصبت ٹیسٹ کیا گئے تھے ان میں جو مصبت شرح جو ہے وہ اکیس اشاریہ آٹھ نو سامنے آئی ہے اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سندھ میں سب سے زیادہ جو کیسز ہیں اور جو اموات ہیں وہ کراچی میں رپورٹ ہو رہی ہیں جس طریقے سے اگر ہم صرف اموات سے اندازہ لگائیں تقریباً چالیس اموات جو ہے وہ گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں سندھ بھر میں جو وہ رپورٹ ہوئی ہیں لیکن ان میں سے تیس کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے تو اس کا مطلب جو ہے کہ اگر ہم صرف ایسے سے اندازہ لگائیں ایٹی فائی پسنڈ کیسز اور اموات جو ہیں وہ سندھ میں کراچی میں رپورٹ ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہیدراباد ہے ہیدراباد میں بھی گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں مصبت کیسز کی شہرہ پندرہ شہریہ تین ریکارڈ کی گئی ہے یہ دو جو واضح جو نمائے شہر ہیں سندھ کے جہاں پہ کرونا کیسز کی شہرہ کافی زیادہ ہے اور جو میکپس سیر کی جان سے بھی یہ تاقید بار بار کی جاری ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایسے اپیس کا خیال لکھیں یہی وجہ ہے کہ لوگڈن بھی لگائے گیا تھا گیترنگز میں پابندی لگائی گئی تھی جگہوں پہ خاص طور پر اتیاد کرنے کی تاقید کی گئی تھی جو ہے وہ اس حصلے میں ویکسین لگانے کا رجحان بھی کافی زیادہ ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ بیشتر جو ویکسینیشن سینٹر ہیں وہاں پر لمبی کتاریں جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں لوگ جو ہیں وہ کرونا سے بچنے کے لیے ویکسین لگانے کے لیے جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں مختلف سینٹر پر اسی طریقے سے ہسپتالوں میں سورطال بھی اس طریقے سے ہے کہ جو مریض ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں ایک سو سات مریض جو ہیں وہ مختلف اسپتالوں میں اب بھی وینٹی لیٹر پر ہیں جن کے ان کی تربیت جو ہے وہ تشویشناک قرار دی گئی ہے جی بہت شکریہ ہے کہ فارد علی شاہ آپ کا